دیکھتی ہیں آنکھوں اور سنتے کانوں کو گرنہان کا سلام آپ دیکھ رہے ہیں دے سی ٹی وی یو ایس اے آئیں چلتے ہیں آج کی تاظرین خبروں کی جانب طالبان کو بین الاقوامی قوانین اور روایات کا احترام یقینی بنانا ہوگا برطانوی نشریادی دار ایک انٹریو میں شاہ محمود قریشی نے کہا تاکہ ہم ذمہ دارانہ انخلاق کا مطالبہ کر رہے تھے تاکہ ادم تحفظ کا احساس پیدا نہ ہو خواہشتی کے انخلاق کے دوران افغان و عوام کے ساتھ انگیجمنٹ جاری رکھی جائے اجلت میں انخلاق افغان عوام کو تنہا چھوڑنے کے مترادف ہے آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوہ کا سید علی گلانی کے انتقال پر اظہار افسوس پاک فوج کے شعبہ تعلقات آمہ کے مطابق آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوہ نے سینئر کشمیری خوریت رہنما سید علی گلانی کے انتقال پر اظہار افسوس کرتے ہوئے کہا ہے کہ کشمیر کی تحریک ازادی کے سرکردہ رہنما سید علی گلانی کی قربانیاں اور جدوجہد کشمیریوں کے بھارتی قبضے کے حلاف ناقابل تسخیر عظم کی علامت ہے قابض بھارت سرکار کی سید علی گلانی کو نامعلوم مقام پر دفنانے کی دھمکی کشمیر میں قابض بھارتی سرکار نے مرہوم رہنما کی جل تدفین نہ کرنے پر انہیں سیری نگر سے دور کسی نامعلوم مقام پر دفنانے کی دھمکی دی ہے پاکستان میں سید علی گلانی کے نمائندے خصوصی عبداللہ گلانی کا کہنا ہے کہ بھارتی فوج کے افسران راہ کے اسٹریشن، شیف اور کٹھپتلی انتظامیہ نے سید علی گلانی کی رہائشگاہ کو گیرے میں لے لیا ہے سینئر کشمیری خوریت رہنما سید علی گلانی انتقال کر گئے بانوے سالہ کشمیری نحنما سید علی گلانی کا انتقال آج شام سید علی گلانی طویل عرصے سے بیمار تھے کشمیر میڈیا سروس کے مطابق ان کی رخلت کی تصدیق خاندان کے ایک فرد نے کی ہے جبکہ حالیہ کئی برسوں سے بھارتی فوج نے انہیں گھر میں نظر بند کر رکھا تھا مقامی افراد کے حوالے سے بتایا ہے کہ علی گلانی کی وفات کے بعد قابض بھارتی فوج نے علاقے میں سیکیورٹری سخت کر دی بھارتی فوج نے سید علی گلانی کے گھر کی طرف جانے والے رکافٹے اور ہردار تارے نصب کر دی ہیں میڈیا ریپورٹ کے مطابق وعدی میں ان کی نمازی جنازہ اور تطفیم کے موقع پر کرفیو نافذ کیے جانے کا بھی امکان ہے افوان شہریوں کے انخلاب پر تالبان ترجمان کا بھارتی اینکر کو قرارہ جواب بھارتی ٹی وی چینل انکر نے سوہل شاہین سے سوال کیا ہے کہ آپ نے عام معافی کا بھی اعلان کیا ہے اور اس کے باوجود لوگ افانستان کیوں چھوڑ رہے ہیں اس پر سوہل شاہین نے جواب دیا کہ اگر امریکہ ابھی بھارت میں اعلان کرے کہ جو لوگ مغربی ممالک جانا چاہتے ہیں تو وہ دلی ائرپورٹ کل آ جائیں تو دو گھنٹوں میں لاکھوں لوگ ائرپورٹ پر جمع ہو جائیں گے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ سب آپ کی حکومت سے ہوف زدہ ہیں سوال پر جواب کی ویڈیو بھی سوشل میڈیا پر تیزی سے وائرل ہو رہی ہے اور ساری فیم کی جانب سے ترہا ترہا کے تفسریں کیے جا رہے ہیں ناظرین اسی کے ساتھ دی سی ٹی وی یو ایسے سے حبروں کا واقعہ ختم ہو جاتا ہے ہر دن کی آغاز سے ہر دن کی آتتام تک دی سی ٹی وی یو ایسے رہتا ہے ہر پل آپ کے ساتھ مزید اپ ڈیٹس کے لیے وزیٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.dctvusa.com اور کلک کریں ہمارا لنکھ ٹری ہمیں فیس بک انسٹرگرام اور ٹویٹر پر کریں فالو کیونکہ آپ کی محبت آپ کا ساتھ ہماری خوصتہ افضائی کرتا ہے اور ہم سے جڑے رہنے کے لیے ہمارے چینل کو کریں سبسکرائب اور بیل آئیکن دھمانا نہ بھولیں کی پواشنگ دی سی ٹی وی یو ایسے اللہ حافظ